الحمدللہ الذی انزلان آبده الکتاب حمد و صلاط阿س العلية کے لئے جس نے اتاری بندے پر کتاب علی عابده عالم غیبی ہی نہیں کہا حاضرہی و ناظرہی ہی نہیں کہا رب desp pip عالر مبتدے البریلی الرزائی جیسے مختصر علمانی میں ہے جس نے فصل غصل نہیں سمجھی اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا جس نے اس زمانے کا مبتدے اس پر قرآن کا رد نہیں سمجھا خدا کی قسم اس کو دین کے افجت کا بتا رہی ہے سب سے زیادہ رد قرآن میں اس فرقے کا ہے سب سے زیادہ اقصان جانے والے یہ فرقہ ہے جو قصدن بدد کرے جو قصدن بدد کرے اور بدد کو دین جانے اگر ہمائیوں وقت پر آیا تو فتاوہ افریقہ احمد رضا کا اور شیخ عبدالقادر جیلانی کا خونیا دونوں کتابیں مجھے پہنچا دیں حضر ہمائیوں گھر پر آیا وقت پر آیا فتاوہ افریقہ میں احمد رضا نے لکھا ہے کہ ہمیں دین میں نئی نئی چیزیں ڈالنے کی اجازت پیغمبر نے دی اور ان نئی نئی چیزوں کو پیغمبر نے اپنی سنت میں شامل کیا ہے دو باتیں سمجھ دیں ہمیں دین میں نئی نئی چیزیں ڈالنے کی اجازت پیغمبر نے دی تو یہاں آپ کہے من کا زبالی متعامدہ اور پھر یہ کہ جو ہم نئی نئی چیزیں ڈالیں گے وہ سنت کے حکم میں ہیں تو پھر کہے لانت اللہ علی القاذبی یہ آپ کہیں گے تو آپ کو کہیں گے یہ تو خیر ضروریات ہے سخت آدمی ہے تو اس کے لئے خدا کا کرم دیکھو کہ شیخ عبدالقادر فرماتے ہیں غنیہ میں کہ جس نے دین میں نئی چیز ڈالی اور اس کو دین سمجھا اس پر اللہ کی فرشتوں کی انسانوں کی ہیوان کی آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کی لانت ہو اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا سبحانہ پیرانی پیر تو آپ کے وزر گیا وہ تو دشمن ہیں ہوں گے پیرانی پیر شیخ علیہ السلام نے لکھا ہے ابن تیمیہ نے کہ وہ چند آدمی جو توحید پر ستون کی طرح کھڑے رہے وَمِنْهُمْ عَبْدُ الْقَادَرْ اور شیخ علیہ السلام سات سو ستائیس میں فوت ہوئے ہیں اور راہ میں فرک تم جانا تمہارا کام لیا حالانکہ قریب قریب ایک دیسرے وہ جہنتیں ہیں طالب علموں متوجہ رہو آپ کے مقابلے پر کون ہے ہری پگڑی والے وہ آپ کو اور آپ کے بڑوں کو مسلمان نہیں کہتے ہیں آپ کو مسجد میں برداشت نہیں کرتے ہیں آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں جبکہ انہیں سنت کی ہوا نہیں لگی چودہ سو سال میں سنت کے اتنے بڑے دشمن نہیں ہوں گے جیسے یہ فرقہ ہے تو ایک مبلغ ایک دائی توحید وہ ہمہ وقت تقریر کرتا ہے درست دیتا ہے اسے کتنا سلمہ ہونا چاہیے جان دینا چاہیے وہ جب اس آیت پر پہنچتا ہے تو قرآن کی صداقت کے سامنے سر رکھتا ہے یہ اہم بات تھی میں نے چاہا امانتا کہ آپ کی خدمت میں اس کو ایک دفعہ تو پیش کرو میں نے چاہا کہ ایک دفعہ تو پیش کرو کہتے ہیں قیامت تک نئی نئی باتیں پیدا کرنے کی اجازت فرمائی اور یہ جو ایسی نئی باتیں نکالے گا سواب پائے گا اور قیامت کے دن اس پر جتنوں نے عمل کیا اس سب کو سواب ملے گا تو یہ اچھی بندت سنت ہی ہے یہ اچھی بندت سنت ہی ہے ایک سو چودہ سواب بتاو ہے افریقہ سفہ ایک سو چودہ ہے آپ پراری پیر سنو اس کو پراری پیر کہہ دیں اللہ ہو اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدتی پر لانت فرمائی اور ارشاد فرمایا جس نے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی یا کسی بیدتی کو عزت دی اس پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہو اللہ تعالی نہ اس کے فرس کو قبول کرے گا نہ اس کے نفل کو یہ طویل حدیث ابو عیوب سختیانی سے روایت ہے حضرت شیخ کی کتاب غنیت التالیبین سفہ ایک سو ستہ گویا احمد رضا پر بہت پہلے پیرانی پیر رحمت اللہ لے لانت فرما چکے ہیں وہ عبارت اسی کے نکلی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو مشہور ہے کہ ان کا بڑا متعلق ہے یہ غلط مشہور ہے پیرانی پیر کی اس عبارت اس کا کیا جواب ہے کہ وہ کہتے ہیں جس نے دین میں نئی بات نکالی اور اس کو سواب کہا اس پر اتنی بڑی لانت ہو اور یہ کہتے ہیں وہ سنت ہے اور سواب ملے گا کیا بات ہے یہ غنیت کا صفہ ہے کہ یہ چکے ہیں یہ just tengo جسیی ڈیو ملے گا